قرمزی شریف کی حدیث ہے جانِ عالم علیہ السلام نے فرمایا جب امانت کو مالِ غنیمت سمجھا جائے اور غنیمت کے مال کو مالدار اپنا حق سمجھے ایک کو کم کیجئے گا ایک کو کم کیجئے گا سادہ آواز کریں جب غنیمت کے مال کو حق سمجھا جانے لگے مالداروں کا اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے دو چیزیں ہو گئیں تیسری جب بندہ بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے چوتھا یاران دوستانو نیڑے کرے تو انہ دے نیڑے ہووے لیکن باپ سے دور ہو اور باپ کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لے اور فرمایا جب گانے والی عورتیں ظاہر ہوں اور آلات موسیقی مختلف قسم کے یہ آپ کو جامعہ ترمزی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کوئی گپ شپ نہیں ہے بڑے دیان سے اس کو سنیے گا جب گانے والی عورتیں ظاہر ہوں اور مختلف قسم کے آلات موسیقی ظاہر ہوں اور جب شراب عام ہو تو آقا علیہ السلام نے فرما اس وقت انتظار کرنا سرخ آندیوں کا شدید زلزلوں کا شکلیں بگڑ جانے کا زمین میں دھنس جانے کا امیر المومنین غیظ المنافقین کہ جن کے سائے اور نام سے شیطان جلتا بھی ہے اور چڑتا بھی ہے یعنی سرکار فاروق عاظم حضور کے مریدوں میں وہ تگڑا مرید ہے جو حضور کا مرید بھی ہے اور حضور کی مراد بھی ہے سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو بچے بچے ڈر دے اون کوئی مارے خواب آندے اون نہ آج بھی عزت عمر پاک دانا شادت آلی انگلین سینے تے تینوری لکھ لیا کرو پیڑے خواب بھی نہیں آنگے جن بھی نہیں ڈرانگے جاگ رہے ہیں کوئی بات کی سمجھائی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا کی کسرت ہوگی تو پھر رب کے دربار سے بطور عذاب زلزلے آئیں گے گرامی قدر حضرات گزارش یہی ہے کہ آمال و افعال پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے میں ممبر پر بیٹھنے والا ہوں یا میرے کوئی چار مرید ہیں یا میں مدرسہ چلاتا ہوں تو میں شریعت کے حکم سے بالا دست نہیں ہو گیا ہم سب حضور کے امتی ہیں بے حیثیت امت ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے صرف نعروں سے کچھ نہیں بنے گا یہ سٹیجوں سے آپ کو بڑے دل لبانے والی باتیں ہوتی ہیں توشی غوث پاک دا اکبری نعرہ مار لیا جنہ چٹور جانہ ہے تو غوث پاک چالیس سال عشادہ وضونا فجر کیوں پڑی ہے زندہ درہ سبحان اللہ کہہ دے باقیوں کی ہم فاتحہ پڑھ دیں گے یہ صرف اور صرف آپ سے ہم لوگ آپ کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں سٹیجوں پر میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں ہماری نقابتوں خطابتوں کے چنگل میں نہ آنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیر بھی کرنا اس بات کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیے گا انہوں نے کہا تو باو فرید دانارہ مار تو بخشیا گیا گنجے شکر نے کاٹ کی روٹی رکھی چھتی سال کا زود کمایا زود الانبیاء کا لقب پایا اور پھر بھی وہ اتنے عروج پر پہنچ کر کہتے ہیں کالیا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس میں گنہی بھریا تے لوگ کہن درویش حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی بجل کریم باب ولایت ہیں مولا مرتضی وہ ذات عقدس ہے جو ہمارے پاس تیرا رجب کو آتے ہیں ان کو پتا ہے ہم کسی کو دکھانے کے لئے مولا علی کا نام نہیں لیتے مولا علی ہمارا پیر ہے اور کسی کو سنانے کے لئے بھی نہیں لیتے ہم تو حضرت رابعہ بسریہ کے مسلک کے لوگ ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ کو شیطان سے بھی کوئی نفرت ہے انہوں نے کہا رابدی محبت چونی ٹیم لفدہ زندہ ادرا سبحان اللہ کہتے ہیں باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو ہم دو نمبری میں کسی کا نام نہیں لیتے ہم رزوی ہیں امام احمد رزاق کے گلام ہیں اور نہ ہم نام بیچا کرتے ہیں سودے باز بھی نہیں اللہ سلک فضل و کرم سے مولا کائنات شیرِ خدا مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہ و کریم رزانہ دو قرآن پڑھتے تھے بات کی سمجھا رہی ہے کتنے اور اس بار کا وہ ہمارے چینل پر بھی اور ہمارے بیج پر بھی موجود ہے اس دوہ جو ہم نے مولا مرتضی کے رشادات بیان کی اس کو درہ سنیں زندگی بدل جائے گی زندگی بدل جائے گی سب سے زیادہ موجودہ وقت کے اندر جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ظلم جبر اور زیادتی کی کسرت ہے آج بھی یہ خبر نگاہوں سے گزری شاید واقعہ دو چار دن پرانا ہوگا کہ ایک عورت کو گھر سے اٹھا کر اصلحے کے زور پر معاد اللہ اسے برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی اور جب مجرم گرفتار ہوئے تو انہوں نے سینہ تان کر جواب دیا کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کس نیج پر پہنچ گئے کلچر ڈیر منایا جاتا ہے ہمارے ہاں کلچر ڈیر یہ ہے کہ پاگ بان لی پنجاب دی تو گلے جو ٹول پال لیا تو پنگڑا پال لیا انہوں نے کہا یہ پنجاب کا کلچر ڈے ہے پنجاب کا کلچر ڈے تھا کہ ماما سانجیاں اندین تیاں سانجیاں اندین تے پینا سانجیاں اندین پنجابی ادراہ تو ہوں گے سندھ میں تو بیٹھا نہیں ہوں اس کلچر کیا ہی سمجھی ماما سانجیاں اندین تیاں سانجیاں اندین پینا اس کلچر کو باپس لانے کی ضرورت ہے اور ظلم اگر اسلحے کے زور پر جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں میں خصوصاً ٹک ٹاکر جو ہیں غلط شوق کے اندر ڈال دیا ہم یہ کر دیں گے ہم بھی ممبروں پہ بیٹھ کے آپ کو جوش میں دلا کے کہتے ہیں جناب کل ہی امریکہ پہ ہم اپنا جھنڈا لگا دیں گے چہرے پر آئی داڑی تو ہم سے سنبھلتی نہیں صویرے سردیوں میں فجر کے وقت اٹھنی پاتے کیا سمجھائی جی تو یہ جو دل کے لبانے کی باتیں ہیں ہمیں حقیقت تک رہنا چاہیے حقیقت کی دنیا میں اب آج ہیں جمعہ کی شب ہے ماشاءاللہ کثیر تداد یہاں پر موجود ہے اور اگر یہاں آدھے لوگوں کی صبح و فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ابھی تو میں بھی آپ کو آتھ کھڑے کر آکے کہہ دوں جڑا جڑا آشکے رسول آتھ کھڑا کر کے آکے سبحان اللہ تُسی بھی آتھ کھڑے کر دیں تے فجر پہ لے اٹھنا نہیں کیوں جی کوئی بات کی سمجھا رہی ہے جانِ عالم علیہ السلام نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میں میری آنکھوں کی مجھے بولیں گے دھوڑا سا نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مضمون و مفہوم ہے جو عشاء کی نماز با جماعت پڑے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑے اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا سواب عطا فرمائے گا کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا شرف ہے رشوت ستانی کا بزار گرم ہے صرف سرکاری طور پر ہی نہیں نیم سرکاری غیر سرکاری محکموں میں بھی صاحب سے کام کروانا ہے کچھ سیمپل پاس کروانا ہے کو کچھ کرنا اس پہ رشوت چر رہی ہے نبی باق علیہ السلام نے وعدے فرما دیا رشوت دینے والا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں شراب آم ہے اس کا ایک نقصان آپ سن چکے حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس نے شراب پی توبہ کی قبول ہو جائے گی پھر توڑ کر پھر شراب پی پھر توبہ کی قبول ہے تین سے جب چوتھے مرلے میں داخل ہوگا فرما اب اس کی توبہ قبول نہیں شرابیوں کو قیامت والے دن جہنمیوں کے زخموں سے نکلتا ہوا پیپ پلایا جائے گا ہمارے سٹیجوں پہ مزاک اڑا جاتا ہے ملہ دوزک سے ڈراتا ہے یہ ملہ نہیں ڈراتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول ڈراتا ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اور اس کا رسول ڈراتا ہے یہاں یہ بھی ہمارے ہاں بڑا زیادہ خطیب بھی کرتے ہیں نقیب بھی کرتے ہیں ناتخان بھی کرتے ہیں مولویاں دے جناب جنہ چوڑنا اکھا کرتا ہے پائی جی کھلے ابو تو اسی چھال مار کے لنگ جاؤ دو نمریاں بہی مانیاں کر کے بھی توڑ کو جنہ چوڑ اندہ ہے تو اسی کون انہیں گیٹ کی پر بڑھنا لے سمجھا رہی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں دھوکے میں مت آنا حقیقت کا انکار مت کرنا فرما جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا اور جب وہ پہلا گھونٹ بنیں گے تو اندر کی انتنیاں کٹ کے پشاپ کے راستے سے خارج ہو جائیں گے جوہ عام ہے سب سے بڑا ظلم جو اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ناروہ سلوک ہے ہمارے نام کے ساتھ پیر بھی لگ جاتا ہے جی تو آپ کو پتہ ہے پیروں کی چاندی بھی ہوتی ہے پر ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کی چاندی ہو ہمارے مرشد نے تو ہمیں تعویز لکھنے کی جازت دی تو یہی فرمایا ناسی قدی تعویز ویتیا جے نہ تسی ویتیا جے سبحان اللہ دیکھو نا تُسی ہو ہی ہو جڑے ہر ایک نو شاہ جی یا کھنالے ہو شاہ جی صاحب تے لاؤ کہیاں نو شاہ تے تُسی کونوں بنایا ہے زنانیاں بنایا ہے نا جی شاہ جی صاحب لاؤ پیر اگے نو رکھ دے ہیں پچھے نو جاندہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپ کو کیا عرض کریں کہ ان باپوں کا رونا سنا نہیں جاتا لفظ سہ نہیں پاتے اور ہمیں کبھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا کہ جب باپ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹے نے میرے موہ پہ تھپڑ مارا ہے اور جانِ عالم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے چاہے پگڑ لے چاہے چھوڑ دے ماں کے لیے فرما جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں باپ کے لیے واضح جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ نراض تو ماں باپ کو دیکھ لو ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے آواز نہیں آئی اے انہیں تانو آکھیے نا بھی اچھی نارا مارو تے جنت چٹور جانا تے اسی سارے نارا مارنے پیر ٹلی شادہ نارا مارو تے تانو خیر ہو جانی انہیں اس تے نہیں نہ بولیں یہ حدیث کا مضمون ہے حضور فرماتے ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے باپ کی نراضگی میں رب کی نراضگی ہے اپنے ماں باپ سے دعا کروا ہو مشکل میں ہو دکھ ہے تنگی ہے پریشانی ہے ماں باپ سے دعا کراؤ شیخ المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے اوہ سنبھالا ہے میں ماں کو نہیں دعا کروائی حتیٰ کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا فرما جب بھی مجھے کو مشکل پیش آئی تو میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا ہوں اور میں نے کہا ماں تو جیوندیسی تتاں بھی تینویں آکھیا ہے اب تو قبر میں گئی اب بھی نظام الدین کسی اور سے نہیں کہے گا تجھ سے کہے گا اور پھر جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا تھا جاگ رہے ہو بھائیو سمجھا رہی یہ بات کی دربار پہ چادر بے شک نہ چڑھائیں لیکن ماں کا دل نہ دکھائیں کسی خانقاہ پہ جا کے بکرہ زبا کر کے لوگوں کو گوش پکا کے بے شک نہ کھلائیں لیکن باپ سے بدتمیزی نہ کی جائے اگر ماں باپ نراز ہیں تو حدیث میں لکھا رب فرض قبول نہیں کرتا نفل قبول نہیں کرتا حج قبول نہیں کرتا تو باب رب کی مخالفت کر کے تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے نا وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہے اس کے حبیب کو پسند ہے جو اٹھاں میں مہنگائی غربت ہمارے ملک میں بڑھ رہی اللہ سے آفیت کے سوالی ہیں کاروبار میں لیندین میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں ساری دیاڑی جھوٹ بول کے پھر پانچ سو دانے دی تصویر پھڑ کے کی ہو جانے جی رحمتی عالم علیہ السلام نے فرمایا مال بیشتے وقت جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو اس سے مال تو بک جائے گا قسمہ تیرا مال تے بکا دیں گیاں لیکن برکت اٹھ جائے گی جھوٹ اتنا عام ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا جھوٹی گواہی دینا بت پرستی جتنا جرم ہے جتنا بت کو پوجنا جرم ہے اتنا اور فرما جھوٹی گواہی دینے والا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاتا کہ اسی وقت اس پہ جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو دو حدیثیں سنا چکا ہوں بلا وجہ ہمارے ہاں ایک دوسرے پر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر الزامات لگائے جاتے ہیں حدیث کا صرف ایک حصہ سناؤں گا نبی باگل اسلام نے فرمایا ساتھ ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں سے بچو اور اس میں سے ایک گناہ فرمایا کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تعمت لگانا اگر لوگوں کو دیکھنے اور ان پر تنقید کی بجائے ہم آدھی دیاری اپنے اوپر گوھر کر لیں تو شاید ہمیں اللہ کے دربار کا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جائے اس لیے کردار کشیہ پہلے تو کہتے تھے مذہب کے اسٹیج پر ایسے ہوتا ہے اب تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیا مذہب کا اسٹیج کیا سیاست کا اسٹیج کیا نیجی معاملات کیا اوپر لی سطح کے معاملات ہیں جس قسم کا طفان برپا ہے کردار کشیہ ہو رہی ہیں الامان والحفیظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا میں اپنی گفتگو کو اختدام کی طرف لے آیا ہوں میرے کریم نے فرمایا پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف آ رہی ہیں آپ کو بدہ ہے نا یہ محفل ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھی باوجہ کرونا ایسے یہ نا جی کرونا میں کیا ہوا مسجدے بند ہو گئیں لوگ سیم گئے ماسک کا استعمال ہوا سینی ٹیزر کا استعمال ہوا فاصلے بڑھ گئے کیوں کہ کرونا پھیل سکتا ہے صدیوں پہلے اللہ کے محبوب نے فرمایا علیہ السلام پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف آ رہی ہیں پچھلی امتوں کی بیماریاں عز کی حضور وہ کون سی ہیں فرما حسد کینا بغض حسد کیا ہوتا ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کر کسی کے مال کو دیکھ کر کوئی بھی شعبہ ہے یہ تمنا کرنا کہ ایدے کلوں کھوس جائے ایدے کلوں مک جائے تمنوں مل جائے یہ حسد ہے اور حاسد بندہ اتنا نلیک ہوتا ہے ایک تے خون ساردہ ہے دوسرا نیکیاں جلاتا ہے حدیث پاک میں فرمایا حسد کرنے والا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک ہی کام کریں اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو مو سے نہ بھی کہیں دل سے کہہ دیں یا لینو اور برکت دے اوکی اوکی گالے زبان اللہ بھی تاہنے یہاں دے پہنے تو نالے اچھ ایک گال بھی ہے جب مفتی تی جنت آنا لی نہیں نہ توڑنا لوئی سجاد کھڑا کرو تاں جنت کھبا کرو تی تاں جنت ان جو ایتی اور کی چاہید ہے ایڈی سو کی کھیڑو بے ہمارے ہاں تو لوگ جنت کا مزاک اڑاتے ہیں اور یہ کہنا بکواس کے زمرے میں آتا ہے جنت کا مزاک اڑانا کیوں اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کو تیار کیا ہے ان بھونگیوں میں آ کر عمل سے پیچھے مت اٹنا کسی کے پاس نعمت دیکھو دل میں کہہ دینا یا اللہ اور برکت دے اور جب ادھر سے یوں کہیں گے تو صرف ایک بات اس کو سمجھنے کے لیے فرما قیامت والا دن ایک بندہ آئے گا کہ جس کو صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی جنت میں جانے کے لیے وہ کم پڑتی ہوگی فرما جائے گا مجمع پھیر تک تو لب دیئے تک لب لے ایک بندہ مل جائے گا انہیں کہا یار میرے کو لے ایک میرا تو کچھ نہیں بننا چل تیرا تو کچھ بنے نیکی لے کر آئے گا فرما جائے گا کدر سے ملی جا اللہ فلان بندے نے فرما اس کو لاؤ تو نے آج نیکی کیسے دے دی نیکی تو یہاں ماں نہیں دے رہی کسی کو باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے رہا تو وہ کہے گا مولا میرا تو کچھ نہیں ہونا تھا میں نے کہا چل یہ تو جنت میں جائے فرما تو ایدہ اڈہ خیال کیتا ہے پھر تو دوزر چکے ہوں جاں میں جا تینوی جنت ادا فرما دیتی ہم خیر خواہ بن جائیں ابھی آپ دیکھتے نہیں ہیں معمولی سی بات ہوتی ابھی یہ کہ پٹرول بڑھ جائے گا تو پیسے آپ میں لے کے بیکاریوں کی طرح مانگ رہے ہیں کون روک کر اسے رکھا آٹا مہنگا ہوگا آٹا بکھا تو مارکیٹ سے اڑ جائے گا چینی کے بارے میں خبر آئے گی کہ مہنگی ہونے والی یہ مارکیٹ سے اڑ جائے گی زخیرہ اندوز کسرہ تو بہت آتے ہیں بننا ہے تو بنیے اور وہ طریقہ اختیار کیجئے امیر المومنین داماد رسول کریم سیدنا عثمان گنی کا تھا پہلا ہونٹ مدینہ شریف اور دوسرا شام کی سرحد پر اتنا بڑا قافلہ ہے جس میں اشیاء خرد و نوش ہیں یہ کوئی ماز خواب کا باقیہ آپ کو نہیں سنا رہا مدینہ میں قید پڑ چکا تھا تو لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ہم آپ کو ریٹ زیادہ دیتے ہیں یہ ساری جنسیں یہ گہیوں یہ دیگر اجناس بھیج دیں انہوں نے کہا مثلا مجھے ایک روپے کی چیز آئی ہے تم اوپر کیا دوگے بولیں ہم آدھا فیصد زیادہ کر دیتے ہیں فرما مجھے زیادہ مر رہا ہے پون یا اڑھائی روپے تک بات تو گو نے بڑھا دی فرما مجھے زیادہ مر رہا ہے انہوں نے کہو تاجر سانووی بھی خواہو جڑا ساڑھے تو وعد ریٹ لاندہ ہے سرکار عثمان غنیر زنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے خدام سے فرما مدینہ کے گلی بزاروں میں اعلان کر دو کہ عثمان کا جو قافلہ خوراک کا آیا ہے وہ تم سب کے لیے صدقہ کر دیا گیا ہے مدینہ والے آ کے لے لو فی صفیر اللہ سبحان اللہ کہنی ہے کہہ لو جنت ہے وعدہ میرے کل کوئی نہیں کہ نائمت انہوں فالش تو بچا سکتا ہے انہ سبحان اللہ کہ فالش تو بچ جاؤ گے اے بھی میرے کو گرانٹی کوئی نہیں ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں اللہ سے آفیت کے سوال لی ہیں تو بھائی دل وسیع کریں تنگیاں آئیں ہیں ہمارے ہاں دیکھتے دیکھتے کتنی تنگیاں غریب غریب تر ہوا ہے اس ترقی کے دور میں بھی لوگ بھوکے سو رہے ہیں ریزن کیا ہے انسان انسان پر رہم نہیں کر رہا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا تم زمین والوں پہ رہم کرو عرشوں کا مالک تم پہ رہم کرے گا فرمایا جو رہم کرتا ہے اس پہ رہم کیا جاتا ہے جو رہم نہیں کرتا اس پہ رہم نہیں کیا جاتا دو نمبر دوائی بیچنے والا رہم کر رہا ہے ملاوٹ والا بیسن ملاوٹ والا دودھ دودھ کیمیکل موت بانٹ رہے ہیں لوگ ماز چند روپوں کی خاطر قبرستان کا وزر کر لینا چاہیے کروڑوں روپے والے وہاں بھی چلے گئے کوئی ان کے سرانے کھڑا ہو کے پوچھے کہ سڑاؤ کنے کنے کھڑ یہی کہ یہی رہ گئے تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنے اور بالکل لاس بات گفتگو کی یہ تو ساری رات بھی چلتی رہے تو چلتی رہے ماشاءاللہ ڈجکوڑ قربو جبار دیگر شہروں سے اہلِ محبت آئے ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بہت زیادہ میرے واسے نئے افرادوں سارے جانے پہ جانے چہر ہیں آپ کی محبت ہے کہ آپ نے رات کے اس وقت بھی میری ان گزارشات کو سن لیا اور احتجاج کرتے ہوئے کھڑے نہیں ہو گئے کہ ٹکٹا کڑو یہ آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے ہم ٹکڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ آئیے ہمارے عزیزہ محترم ملک محمد عمر فاروق صاحب اور ملک مبشر شہزا صاحب حضر بیج ہے جی ندرہ دو منڈہ جی وہ تقیق ختم ہوگی اب اگلی اب ارادہ کروانے لگے ہیں ہاں جی نا ڈبا لے آئے جی تو اگلے ویگلو بڑے سکون نہ سن دے پہنو نہ میرے گلے پہ جی نا انڈبا سامنے آگیا توجہ ہے جی آپ ادرات کی یہ پہلے اپنی والدہ مرہومہ کے حسال سواب کے لیے محفل کرتے تھے پھر والد بھی داغ جدائی دے گئے اب ان دونوں کے لیے حسال سواب کے لیے اور بلا مبالغہ یہ ڈشکوٹ کی بنیادی بڑی محافل میں سے ایک بڑی محفل پاک ہے اور آج تو موسم کچھ تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا لیکن عشق کی حرارت ہو تو ہلکی پھل کی تھنڈا تو چلی جاتی ہے آؤ آج کی اس محفل میں رہاں دے کوئی زندگی کا نہیں پتا ہمارے بڑی پیارے دوست تھے میں تو اگرچہ عمر میں ان سے بہت زیادہ چھوٹا ہوں لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے عظیم آل سنت کے عظیم نکتہ دان خطیب تھے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول کرے دیکھیں تقریر کر کے اسٹیج بر بیٹھے ہیں وہیں دل کا دورہ پڑ گیا کوئی پدا ہے دور کیا جانا ہے میری طرف دیکھنا ہے جی دور کیا جانا ہے یہ جو ترکی والوں پہ صبح کے چار بجے قیامت سغرہ برپا ہوئی کسی کا سکول میں امتحان ہونا ہوگا کسی کی اگلے دن برث ڈے ہوگی کسی کی جاب کا صبح پہلا دن ہوگا کسی نے کپڑے تیار کر کے علماری میں ٹانکے ہوں گے کسی نے رات کو کوئی چیزیں لاکے رکھی ہیں کہ صبح ناشتے میں کھائیں گے دیکھی رب کی پاور لمحے میں لاکے رکھ دیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آئیے آج کی اس محفل پاک میں ہم سب نیت کریں یا روز اپنے اوپر ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آج بھی جو سورج ڈوبا ہے وہ ہماری زندگی کا دن کم ہو گیا اور جمعہ شروع ہو چکا اور جمعہ بھی ہمارے عوارگیوں میں گزرتے ہیں پھر کہنے نے برکت کوئی نہیں اللہ فرماتا وَازَرُوا الْبَعِ جب ازان ہو جائے نہ جمعہ کی تو خریدو فروق چھوڑ دو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اب دیکھ دیں اب کہتے ہیں جی ہفتے والے دن بھی بزار میں گاگ نہیں آتے تراب دیو دو مان لو نہ جمعہ لی تو برکت بھی آئے گی رحمت بھی آئے گی آئیں ہم سب نیت کریں آج کی محفل میں سب سے پہلی چیز پانچ وقت کی نماز سرگار فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب انشاءاللہ کہنے کا گو ہے آپ کے پاس انشاءاللہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں ابھی بھی کوئی دگڑی عواز نہیں انشاءاللہ اچھا یہ بھی ہے کہ میں الحمدللہ میں محفل اچھا انشاءاللہ نہیں سی آکھیا میں خب آج گیا جو دو انشاءاللہ کبان دے سی میں نہیں آکھیا کئی آنکھوں میں اسی ایس کر کے ہاتھ کھڑا کروائی دائے تو نہ کوئی دیدہ تو دورہ رب نالبادہ اندہتے کر لو تو انشاءاللہ میاں نام ہی آکھیا نماز پھر بھی فرض ہے نیت کریں انشاءاللہ دوسری بات جھوٹ غیبت چگلی گالی گلوچ فہاشی کیا کیا کچھ روز زبان سے نکلتا ہے حضور کی ذات پہ روز دروت کتنا پڑتے ہیں یہ سوال سوال چھوڑ دیں اور نیت کریں آج سے ہم سب کے انشاءاللہ حضور کی ذات پہ کسر سے دروشی پڑھنے کی روزانہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جن کے ماں باپ نراز ہیں کان کھول کر سن لو جن کے ماں باپ نراز ہیں پیر بھی پڑھنے پڑن تو کسے غیر دے پیر نہیں پڑھنے دے چلے ہی جنت ہے کیا خیال ہے جی ماں باپ کو راضی کر لو اللہ کے دربار میں پسندیدگی کی سند مل جائے گی جیتے جی ماں باپ کو راضی کر لیا جائے چوتھی گزارش یہ ہے ہر دن گناہگار تو ہم ہیں یہ کوئی آج جی بھی نہیں ہے یہ قرار جرم ہی ہوتا ہے روزانہ اپنی زندگی سے ایک کے غلطی کو بھی مائنس کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی میں کتنی بہتری آ سکتی ہیں چھتی گزارش یہ ہے موں کا ایک لقمہ کسی بھوکے کے لیے اپنی من جملہ آمدن میں سے کچھ حصہ یتیم اور بیوہ حضرات کے لیے اس کو فکس کر لیں ایک کڑوار کے چوکچ سیٹ دینا ساڑھے تین کلو کے بابے آکھے آکے آکے منگل آلے دین گوشت سے ٹڑڑے بابے پچھا رہنوں آپ اکل کوئی نہیں یہ میں آپ کو ہنسا نہیں رہا میں آپ سے سیدھی ہوں تو بے وقوف ہے جو آپ کو گوشت کہتا ہے کبرستان میں پھینک دو کارا کپڑا او آنے نہیں اتنا کابو نہیں آنے جے انہا نوں سات بیریان دے پتے نہ کیے اکی نلکیاں دے پانی نہ کیے انہا کہیں مندہ ہی نہیں تو چنگی گل نہیں یک کو بری رب دے بھوئے تو آج آو جڑا سو سال بعد بھی آج ہی اور پھر بھی منجند ہے چور چوری کر کے بھاگانہ پینڈالیاں پچھا کیتا ہے اوہ کاند نکی جی کاند سی مسید دی چھال مار کے اندر ٹور گیا تو چوٹا موٹا انہیں نماز آلی آلک بنا لئی تاقب کرنے والا نے کہا کہ تے اے چور نووے سارے ہوتے گلے پہ گئے انہیں کہا چلو چلیے واپس چلے گئے جب چلے گئے اور چور کو پتا چل گیا کہ میں بچ گیا ہونو سکوکا ماریاں تے سعیدی چھڑک پہ آتے انہیں کہا میربانہ ساری زندگی تیرے بوئے تے نہیں آیا آج آیاں بھی آتے کٹی ماری آلچ تو منو کاردی کاند بھی ٹپن دیتی اپنے دربار چھکلون بھی دیتا تو چاند آتے زمین پھڑ جان دیتا میں دس جان دا اڈا میربان ہے اے جڑا ہن ٹیم اے اس ٹیم حدیثی جو فرمایا اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا یہ ہر رات ہوتا ہے آؤ نیت کریں کچھ یتیموں اور بیوہ عزرات کا سہارہ بنیں آپ کی اپنی روزانہ کی حلال آمدن سے اور ہاں سہارہ بنیں اور مولا کائنات کا ایک فرمان جو ہم نے تیرہ رجب کو بھی سنایا تھا مولا کائنات نے فرما خرچ کر تشہیر نہ کر اور اے میں ہی فرمایا مشہور ہون واس سے نمے نمے ہی لے نہ کر رابدہ ہو جاؤ آپ پہ ہی مشہور کر دے گا عجیب یہ کمزور آواز ہیں کمزور آواز میں دنوے بھی نہیں آسکت دھڑا اچھی آنکھے اوزا ٹکڑ نکل آئے گا منتے نہیں بتا فی سبیر اللہ سبحان اللہ فی سبیر اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی اللہ دلہ عمل کی میں اس محفل پاک کے کامیاب انعقاد پر ملک محمد عمر فاروق صاحب اور ان کے بھائی اور گھر والوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہاں ہمارے شہر کی زیب و زینت حضرت پیر اس طریقت سید جلال الدین رومی شاہ صاحب دام اقبالوہو مدینہ پاک میں ہیں آج ان کا میسج بھی آیا کہ سب کو سلام بھی کہہ دیجئے حاضری مدینہ شریف کی حاضری کی وجہ سے وہ یہاں محفل میں موجود نہیں اور ساتھ ہی ساتھ ازانہ دا ٹیم ہو گیا تو تجھے اردے کیوں نہیں بھائی ایک مرہ چھڑو کھا ہے بکسے ہیں وہ تو رکھو کھا رکھو کھا ہے رکھو کھا ہے ہون تو انہوں کھا بھی کھا لی اچھو جو رکھو کھا ہون تو انہوں بڑی کھا لی پہ گئی تو انہوں میں آگے آکھے ابھی گال مکھے گی بکسہ چکلے نا بکسہ ناس چلے تو ایک تو شاہ صاحب اس وجہ سے کہ وہ اب مدینہ باگ میں ہیں اور دوسرا اس پوری محفل کا جو حسن انتظام ہے یہ ایک رشتے سے ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور یہ قاری عمرہ گروہ کے چیخ ایگزیکٹیف بھی ہیں مولانا قاری محمد انام الحق رزوی صاحب ان کو بھی اور قاری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ پوری جوانوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے آپ صاحب ہیں دیگر حضرات ہیں اس دفعہ پھر خوبصورت انتظام کرنے پر آپ کو بھی خراج محبت پیش کرتے ہیں اور اللہ دالہ یہ سرسلہ محبت جاری رکھے اور اسی طرح ہمارا کٹ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہوتا رہے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ محبت موسیقی